اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے امید اور دعا ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے ادھر ہو گئی تھی ہماری صبح تو صبح کو سب سے پہلے اٹھتے آپ کا یہی کام ہوتا ہے جو سب سے بڑا ٹاسک ہوتا ہے کہ آپ نے کلیننگ کرنی ہے تو ادھر میں نے آج اپنی روم کی ڈیپ کلیننگ کرنی تھی تھوڑی بہت کارپیٹ کو کپڑا مارنا تھا ظاہر سے بات ہے میری بیٹی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو کارپیٹ کو میں نے آج برش لگانا تھا لکوٹ کا برش لگاتی ہوں میں کارپیٹ کو آپ لوگ کس طرح اپنے کارپیٹ کو کلیننگ کرتے ہیں تو ہمارے ہاں ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے تو ہم لوگ کالین اور کارپیٹ ہمارے ہاں وال ٹو وال ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں یہی چلتا ہے آپ ہر کسی کے اپنے رسومات ہوتے ہیں شروع سے جو چلتا آتا ہے ان کو ویسے ہی کرنا پہتے ہیں ہمارا تو کچھ اس طرح سے ہی ہے تو اسی حساب سے ہمیں چلنا ہوتا ہے تو اتر ہو رہی تھی ساتھ میں کلیننگ اور ساتھ میں میں نے ہنڈی بھی چڑھائی ہوئی تھی کہ بندی رہے کیونکہ گیس نہیں تھا صبح اٹھی تھی پہلے سے ہی میں نے سوچ رکھا تھا کہ آج میں تندور کی روٹی منگاؤں گی تو تندور سے روٹی منگا لی تھی ہمارے بلوشتان میں بہت حسانی تندور کی روٹی ملتی ہے جیسے کہ دوسرے شہروں میں کچھ شہروں میں بہت مشکل ہوتا ہے تندور کی روٹی مطلب بھی سپیسیفن جگہیں ہوتی ہیں تندور کی تو ہمارے ہاں ہر جگہ سے مل جاتی ہے ادھر میرا جو ہے ڈائپر جو اورگنائزر ہے وہ بھی بہت زیادہ میس ہوا ہوا تھا اس کو بھی کلین کرنا تھا جیسے کہ ادھر آپ دیکھ رہے ہیں میں نے آج ہنڈی بنائی تھی وائٹ ہنڈی بنائی تھی کریم والی تو وہ بن رہی تھی اور بہت اچھی بنی تھی بہت ٹیسٹری بنی تھی وہ الگ بات ہے کہ میں نے کھائی نہیں تھی لیکن بہت اچھی بنی تھی اور ادھر میں جو ہے سبزی کاٹ رہی تھی تو میں نے کہا چلے میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتی چلوں تو ہنڈی میں نے جب بنا لی تو مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا تھا اور ماشاء اللہ سے بینگن میں کیڑا نکلا ڈر گئے تھے صاحب سی بات ہے اکثریت بینگنوں میں جو ہے جیسے ہی کٹنگ کر رہی تھی تو ان میں کیڑا نکل رہا تھا تو جیسے ہی تو میں ان کو ظاہر سی بات ہے جو کیڑا تھا میں ان کو پھیکتی جاری تھی جو صحیح تھے ان کو کٹتی جاری تھی جو آخر میں بچے تو وہ بہت کم بچ گئے تو میں نے کہا چلو بینگن کی سبزی جو ہے آئی بھی تھی سبزی تو خراب ہو رہی تھی میں نے کہا چلے میں بینگن جو ہے بینگن کی کٹنگ کر لیتی ہوں بینگن ہی بنا لیتی ہوں سبزی میں کیونکہ ظاہر سی بات ہے بینگن جلدی خراب ہونے والی سبزی ہے تو میں نے کہا اور کوئی آپشن نہیں ہے جلدی سے بینگن ہی بنا لیتے ہیں زیادہ سوچنے کا بھی ٹائم نہیں ہے کیونکہ گیس نہیں تھا گیس کا انتظار بھی نہیں کر سکتے تھے ہم کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت لیمیٹیڈ تھا ٹائم لیمیٹیڈ تھا تو ہم لوگوں کو جلدی جلدی کام بھی کرنا تھا ابھی انشاءاللہ انشاءاللہ کل پھر کوکنگ کرنا ہے کل پھر سے میری باری ہم تین دیورانیاں جٹھانیاں ہیں تو مطلب ہماری باری ہوتی ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی مصروف ہوتا ہے یا بیمار ہوتا ہے تو کوئی مستانی پھر دوسرے کر لیتے ہیں ہمارے گھر میں یہ چیز نہیں ہوتا ہے کہ باری ہے تو ضروری ہے وہی کریں طبیت خراب ہوتا ہے تو انڈسٹرنڈ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو ہم ایک دوسرے کا کر لیتے ہیں اور ہر کسی کی اپنے گھر کے رواجات ہوتے ہیں اور آج میرا دل کیا کہ میں نئے طریقے سے بیگن بنا ہوں تو میں نے سبزی میں شملہ مرچ بھی کٹ کے ڈال دیئے تھے کیونکہ وہ بھی خراب ہو رہے تھے شملہ بھی خراب ہو رہی تھی ساتھ میں اور گرین چلیز بھی ڈال دیتی ہوں تو میں نے ساتھ میں کٹتی گئی پہلے میں نے کہا چلے میں کٹ کے پانی میں ڈال دیتی ہوں ان کو تاکہ ان میں سے کڑواپن نکل جائے اور ان کو کٹ کے میں نے کافیوں کو دھو کے اچھے سے نمک والے پانی میں دھو دیا تھا تاکہ جو کڑوے ہیں وہ ان کو ہٹا دیا جائے جو میٹھے ہیں ان کو جو ہے سالن میں یوز کر لیا جائے اور صرف میں نے بیگن بنایا ہے صرف بیگن آپ بناتے ہیں تو میں نے دوسرے طریقے سے بنایا ہے آپ ولوگ دیکھئے گا تو آپ کو پتا چل جائے گا اگر ولوگ پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کر دیں کیونکہ نئے آنے والی چینل میں کوئی ایک بھی بندہ مجھے سبسکرائب کرتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور ظاہر سے بات ہے جو مدر ہوتی ہیں مدر بلوگنگ کرتی ہیں تو وہ بہت مشکل سے مینٹین کر سکتی ہیں لائک کو ظاہر سے بات ہے ان کا ڈیلی روٹین بہت زیادہ مصروف ہوتا ہے جو مدرز ہوتی ہیں جو مدرز ہیں وہ مجھ سے ریلیٹ کرتی ہوں گی جن کے میری جیسے چھوٹے بچے ہیں میرا بڑا بیٹا ہے سکول جاتا ہے سکول سے جب آتا ہے تو بہت ڈف ٹائم دیتا ہے ظاہر سے بہت ہے اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا بنانا ہوتا ہے اور چھوٹی تو خیر سے چھوٹی ہے تو اس کا بھی فوڈ پروسسنگ سٹارٹ ہے تو ظاہر سے بات ہے اس کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے اس کو بھی توجہ دینی پڑتی ہے تو ادھر میں نے جو ہے یہ والی کڑھائی لیتی آپ کوشش کیا کریں جب آپ بینگن کی سبزی بناتے ہو آپ کالی کڑھائی پر بلکل مت بنایا کریں کالی کڑھائی جو ہے زنگ چھوڑتی ہے اور بینگن اس طرح کی سبزی ہے جو مطلب تھوڑی کڑھوی ہوتی ہے تو وہ ایسے بھی زنگ چھوڑتی ہے ادھر میں نے اس میں زیرہ ڈال دیا تھا اور زیرہ کو تھوڑا سا تڑکات دے دیں اور میں طب جیسے گرم ہو جاتا ہے زیرہ ویسے کر دیں اور پھر ادھر میں بینگن ڈال رہی تھی اس میں کڑھائی میں بینگن اور مرچے ڈال رہی تھی ہلکا سا اس کو فرائے کرنا ہے ہلکا ہلکا سا فرائے کرنا ہے جیسے آپ دیکھیں ابھی میں آپ کو دکھاتی چلوں اور بس اس میں میں نے ہلکا ہلکا سا چمچ چلاتی گئی اور نیچے اوپر کرتی رہی ان کو کیونکہ ظاہر سے بات ہے سلینڈر کا آگ صرف سینڈر میں چل رہی ہوتی ہے اور یہ مجھے جلانا بھی نہیں تھا کیونکہ دائر سے بات ہے جب جل جاتی ہے بینگن تو کڑوی سی ہو جاتی ہے اور کالا کالا سا ہو جاتا ہے اور ادھر دیکھیں فرائے ہو گئی تھی تقریبا جیسے کہ دیکھیں ہلکا ہلکا سا کڑک مطلب کچھا پنس کا ختم ہو گیا تھا اور اس سٹیج میں آکے آپ اس میں ٹیمارٹر ایڈ کر سکتے ہیں ٹیمارٹر آپ اس طرح جس طرح آپ کے پاس ہیں اگر میرے ٹیمارٹر فریز ہوئے پڑے ہوئے تھے تو ہم اس طرح فریز کر کے پیسٹ بنا کر رکھ دے ہیں نمک میری سے ڈال دیں اس سٹیج میں آکے آپ ہلدی اگر پسند کرتے ہیں تو ہلدی بھی ڈال دیں اور مطلب اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ اور زیادہ مسالے چاہتے ہیں تو آپ اور زیادہ بھی مسالے گرم مسالہ پسہ ہوا وہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ تو ادھر میں ڈال رہی تھی اور ادھر میں مرچوں کو تھوڑا سا فرائے کر رہی تھی بریڈ پیپر کو سائٹ سے اور ادھر تقریباً تقریباً میرا جو ہر ریڈی ہونے والا تھا بس میں نے کہا چلے ہو جائے گا تو میں اس میں ہلکی سی دھائی ڈال دوں گی دھائی ڈالنے کے بعد اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا آتا ہے اور خوب سارا دھنیاں اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ خوب سارا دھنیاں بھی ڈال دیں تو اس کی ٹیسٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور ادھر میں جلزل سے دھنیاں کٹ رہی تھی کہ میں دھنیاں ڈال دوں گی اسے سٹیج پہ آ کے تو ساتھ ساتھ میں مجھے اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں جیسے کہ میں دوسری چیزوں کو بھی مینٹین رکھنا ہوتا ہے تو ادھر جو ہے میں دھنیاں کٹ رہی تھی فٹا فٹ سے تو دھنیاں تقریباً کٹ چکا تھا میرا اور میں نے واش کرنا تھا واش کر کے اس کو سائٹ پہ کرنا تھا دھنیاں کٹ لیا پہلے پھر میں نے اس کو سائٹ پہ رکھ کے واش کیا تاکہ اس کا پانی اچھے سے نکلے دھنیاں کا واش کرنے کے بعد اور اس میں ایک کپ جو ہے آپ مہنٹ کے دھائی ڈال دیں دھائی کے بعد ہلکا سا جمج چلا لیا اور پھر اس میں دھنیاں ڈال کے آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اگر ولوگ اچھا لگا میری کوکنگ اچھی لگی تو مجھے دیجئے گا بہت زیادہ دیا مجھے دیجئے گا